بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کوئی بس آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست گجریلہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بچپن سے ہی میرا فیورٹ رہا ہے تو چلیں آئے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور یہ بہت مزیدار اور سموت مکھن ملائی جیسا بن کر تیار ہوگا اس کے لیے ہم سب سے پہلے گاجری لے لیں گے گاجروں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے پیل کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں جو اس کے اوپر کی جڑے ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے بال وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے سے اس کے ریموو کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر یہ ہم اچھے سے ریموو نہیں کریں گے تو گجریلے میں ہمیں کرواہٹ سی محسوس ہوگی تو اسے اچھے سے ریموو کرنا ہے گاجر کو اچھے سے چھیل لیں گے اور اس کو دوبارہ سے ایک مدبہ واش کر کے اس کو گریٹ کر لیں گے گریٹر کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے گریٹ کر لیں گے ہم اس کو میں نے تقریباً ایک کلو گاجریں لی ہیں گاجروں کا سائز نارمل ہونا چاہیے زیادہ بڑی گاجریں نہیں ہونے چاہیے ورنہ اس کے اندر کا تو ییلو پارٹ ہے وہ جلدی گلتہ نہیں ہے تو دیکھیں گاجریں تیار ہیں گجریلہ بننے کے لیے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گریٹ ہو گئی ہیں اور یہ ریٹ زیادہ ہے اب میں نے دودھ کو چولے پر رکھ دیا ہے ایک بڑے سے پتیلے میں ڈال کے جیسے ہی دودھ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں گاجریں ڈال دیں گے جو ہم نے گریٹ کر لیں تھی اور اس کو اچھے سے ہلائیں گے دودھ کو اکیلا نہیں چھوڑنا گاجریں ڈالنے کے بعد بھی اب یہ ایک کف میں نے چاول ہیا ہے ثابت چاول نہیں ہے تو آپ ٹوٹا چاول کا بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی جس میں ثابت اور ٹوٹا مکس ہوا ہوتا ہے اسے ادوار کہتے ہیں یہ الائچی ہے الائچی کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا تاکہ یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے کیونکہ موں میں آتی ہوئی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے اور یہ دیکھیں یہ دودھ بہت زیادہ کریمی اور خالص دودھ ہے اس لئے اس کے اوپر دیکھیں کریم آ رہی ہے ثابت چاول کو بھی ہم نے توڑ کے ہی یوز کرنا ہے تو ہم اس طرح سے یہی والا چاول یوز کر سکتے ہیں لیکن تھوڑ دیر میں نے اس کو کور کر دیا تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے اس کو مسلسل پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کے اندر چمچ بھی ہلانا ہے تاکہ دودھ نیچے نہ لگ جائے لو فلیم پہ میں نے اس کو ایک گھنٹہ پکایا ہے اور اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں نے اس میں چمچ بھی ہلایا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اب اس میں 3-4 کپ شگر ایڈ کر دیں گے یہ پرفیکٹ ٹیسٹ ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسے کور کر دیں گے لو فلیم پہ ایک سے ڈیرھ گھنٹہ اس کو پکائیں گے اچھے سے تاکہ چاول اور جو گاجرے ہیں وہ گل جائیں اچھے سے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے پلیز ضرور لائک کیجئے گا پتیلے کے سائیڈوں پہ جو دودھ جم رہا ہے اس کو ہم اتاریں گے تو اس کو اتارنے کے لیے میں نے یہ والا سپون لے لیا ہے تو کیونکہ سپیچولا سے نہیں اتر رہا تھا اب میں نے اس میں فریش ملائی یوز کی ہے تقریباً ایک کپ اس سے اور بھی کریمی اور سمودھ سا ٹیکچر آئے گا یہ وہ ہی ملائی ہے جو میں مکھن وغیرہ بنانے کے لیے فریز کر لیتی ہوں نا دودھ پر سے اتار کر تو یہ وہ ہی ملائی ہے بالکل فریش ہے تو میں نے اس میں ڈال دی ہے اب میں پتیلے کے ساتھ میں لگا ہوا جو دودھ ہے وہ اتارتی جاؤں گی تاکہ یہ ایزے کھویا اس میں شامل ہوتا جائے تو جیسے جیسے اب اس میں ببلز بننے لگیں گے تو یعنی کہ ببلز جو ہیں وہ دودھ میں سے ایسے نکل کے باہر کو جمپ کریں گے نا جس طرح ایسے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھکنس کی طرف آ رہی ہے اور کھیر جو ہے ہماری تقریباً ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس میں اچھے سے ہم چمچھ لائیں گے تاکہ گاجر اور چاول جو ہے وہ یک جان ہو جائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو تھک کر لیں گے اس کو زیادہ تھک نہیں کریں گے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی یہ تھک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس ٹیج پہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو اچھے سے بال میں بھر لیں گے تاکہ جب جمیں تو یہ بال میں ہی جمیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک سرونگ کپ بھی تیار کر لیا ہے اس طرح سے بھی آپ سرونگ کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی رہتا ہے سیرف کرنے میں امیرپا سے پشتے اور بادام تھے جن کو میں نے لمبائی کے روک اس طرح سے کرش کر لیا ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر گارنش کر دیں گے بہت ٹیسٹی بہت مزیددار موہ میں گھل جانے والا مکھن ملائی جیسا یہ گجلیلہ تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیشن میں ضرور آئیے گا مجھے آپ لوگوں کا بہت ویٹ رہتا ہے کہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں اتنی محنت کے بعد ایک اپریسیشن ورڈ تو بنتا ہے دل کھول کے اپریشیئٹ کیا کریں ہمیں بہت ویٹ رہتا ہے بہت دل سے بناتے ہیں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر کتنا سموتھ ہے گاجر اور چاول آپس میں یک جان ہو گئے ہیں میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ